جہاں تک تعلق ہے شادی بیعہ کے معاملات کا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بندش ہو گی ہے اور شادی نہیں ہو رہی خصوصاً نوجوان بچیوں کا بہت معاملات ہے بچیوں کا آج کل یہ بہت زیادہ سوالات ہے تو اس کے لیے ایک بڑا مجرب وظیفہ سورت قصص کی آیت نمبر چوبیس ہے ربی انی لیمان زلطہ علیہ من خیرین فقیر یہ میں نے دیکھا ہے کہ میں نے کسی کو بھی اگر بتایا ہے نا سورت قصص آیت نمبر چوبیس ربی انی لیمان زلطہ علیہ من خیرین فقیر یہ وہی دعا ہے حضرت موسیٰ جب مدین کے گھاٹ کے اوپر پہنچے تو دو بچیاں آپ کو قرآن کا سارا واقعہ پتا ہے تو وہاں پہ حضرت موسیٰ نے دعا یہ کی تھی ربی انی لیمان زلطہ علیہ من خیرین فقیر جب حضرت موسیٰ نے یہ کہہ کہ اللہ کو پکارانا کہ بوکھا ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے خرات نازل فرما میں تیرے در کا فقیر ہوں تو اللہ تعالیٰ نے صرف کھانے کا بندوبست نہیں کیا بلکہ کھانا پکانے والی بھی عطا کر دی یعنی رشتہ بھی مل گیا تو یہ اس کے ساتھ حسبحال بھی ہے تو میں نے دیکھا کہ یہ چالیس دن تک کسی بھی بچی کو میں نے بتایا ہے کہ تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنا چالیس دن پورے کرنے یام نکال کر بعد میں پورے کر کے چالیس دن جب پورے ہو جائیں گے تو اللہ کے فضل سے میں نے دیکھا نائنٹی پرسنٹ اس کا ریزلٹ آیا ہے کہ رشتہ آجاتے ہیں جی علامہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے تو یقین ہی ایسے وضائف ہیں جو انسان کو عملی زندگی کے اندر بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں اور سب سے بڑا ان کا فائدہ یہ ہے کہ انسان جہلی پیروں فقیروں کے پاس جا کے اپنا ایمان ڈبونے کا جو اس کا خطرہ ہے وہ اسے اٹل جاتا ہے بہت شکریہ